عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرتِ کعب سے کہا من ارباب العلم کہ اہلِ علم ہیں کون اہلِ علم ہیں کون قَالَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ تو حضرتِ کعب احبار نے کہا کہ اہلِ علم وہ ہیں کہ جو جانتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں یعنی اسے عالم کہا جائے گا جو اپنے علم پر عمل بھی کرنے والا بالخصوص میں طلابہ کو کہوں گا کہ شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں طلابہ پر ایک حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں کہتا ہے کہ اب تمہارا کام صرف پڑھنا ہے جب پڑھ جاؤگے فارغ ہو جاؤگے تو پھر اس کے بعد عمل کریں گے تو یہ علم کی برکتوں کو زائل کر دینے کا ایک سبب بزریہ ہوتا ہے جو پڑھتے جائیں اس پر عمل کرتے جائیں تو حضرتِ کعب احبار سے پوچھا حضرتِ عمر نے کہ اربابِ علم کون ہیں کہا جو علم پر عمل کرتے ہیں قَالَ فَمَا أَخْرَجَ الْعِلْمِ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَانِ تو کہا کہ اہلِ علم کے دلوں سے علم کو نکالنے والی چیز کونسی ہے کہ جو سیکھ لیا جو علم نصیب ہوا اس کو نکال دے اور سب سینہ خالی کر دے تو وہ کونسی شہ ہے جو علم کو ضائع کر دیتی ہے تو سنو حضرتِ کعب نے کیا کہا قَالَ أَتْتَمْ کہا تمہ تمہ جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے اگر دل میں آ جائے تو پھر علم باقی نہیں رہتا